اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں ہمیں مشکلات ہیں ویڈیو ایڈٹ کرنے میں تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے اور آپ لوگوں کو سکھا دیا جائے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ اور جو لوگ اس ویڈیو میں مسالے تلاش کریں گے تو پلیز وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ اس میں کوئی بھی مسالے والی کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کے چینل اورڈی ہیں اور جو کہ سٹرگل کر رہے ہیں ویڈیو ایڈٹ کرنے میں تو چلیے اب ہم کرتے ہیں اس کو سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے فلمورا کو اپن کرنا ہے اور یہاں امپورٹ پر کلک کر کے جو بھی فائلیں ہم نے اس میں امپورٹ کرنی ہے مثلا جو بھی ہم نے ویڈیو بنانی ہے جن فائلوں کی تو ہم نے ان ویڈیو کو یہاں پہ امپورٹ کر لینا ہے امپورٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سیکونس میں لے لینا ہے مثلا کے نمبر وان ٹو تھری فور جتنی جس طرح بھی اوڈر ہے اس اوڈر میں ہم نے اس کو سٹ کر لینا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اس کا سب سے بڑا ڈرو بیک مجھے یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ میں اس کو شوٹ نہیں کرتا جس کے ویسے تھوڑی مجھے مشکل ہوتی ہے کیونکہ مجھے ہر ایک ویڈیو کو دیکھنا پڑتا ہے اس کا انٹرو کیا رکھوں شروع میں سارا کچھ مجھے اس کا دیکھنا پڑتا ہے شروع میں تو اب دیکھیں میں نے اس کا انٹرو جو ہے وہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے جو بھی بھابی نے مجھے بھیجا تھا ویڈیو کلپ کو جو ہے ہم نے ٹائم لائن میں جو ہے ہم نے اس کو ڈریک کر کے نیچے لے آنا ہے اور جو بھی آپشن آئے گی وہاں پہ ہم نے لگ دینا ہے مجھے دینا ہے میڈیا اور ہم نے دیٹیچ آوڈیو کر دینا ہے اس طرح کر کے کیونکہ آوڈیو لیدہ کر دینا ہے اور جو ویڈیو ہے وہ لیدہ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ میوزک جو ہوتا ہے وہ شروع میں جو میں نے لگایا ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کر کے آوڈیو میں ہو کہ میں نے آرڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا یہاں یوٹیوب سے تو اس میوزک کو میں نیچے لگا کے پھر اس کو کٹ کر لیتا ہوں جتنا مجھے شروع میں چاہیے میوزک اس کو دیکھیں میں کٹ کر رہا ہوں اور یہ میں نے اس کو لوگ کر دیا کیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ اوپر والا بھی کٹ چائے ساتھ اس لئے میں نے اس کو worldsلگ کر دیا ہے کٹ کے تو آپ دیکھو آپ یہ ایکسٹرا پارٹ ہوتا ہے اس کو Max مجھے ڈلیڈ کر دیا اور پھر اب میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں سارا کے جتنا جتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے اور اس کی جو جو وائس ہے جو وائس ہے اس کو بھی میں پورے سکس پہ لے آتا ہوں پہلے گوئی کہ وان یا ٹو پہ ہوتی ہے اس کو سکس پہ اور اس کی میں جو ہے وائس اس کو بھی ارنج کر لیتا ہوں جو بھی آڈیو ہوتی ہے اس کو بھی فکس کر لیتا ہوں یہاں سے تو پھر جو ہے اس پہ میں نے دیکھنا ہوتا ہے جہاں بھی بھابی نے جو ہے وہ کٹنگ کی ہوتی ہے نا کسی بھی جو بھی بنایا ہو هنو نے جس کی کٹنگ کی ہو تو اس کٹنگ کو جو ہے میں اس کو شروع میں لے آتا ہوں کاٹھ کے نا اس چھو ٹھوٹے سے کلپ بنا کے اس کا اس کو میں شروع میں لے آتا ہوں تو اب دیکھیں ہمیں اس کلپ کو جو میں نے ڈریک کیایا ٹائم لائن میں اس کا بھی ڈیٹیچ کر کے اس پر رائٹ کلک کرنا اور آپ نے ڈیٹیچ آڈیو جو ہے کر دینا ہے تو اب میں جہاں سے بابی نے کٹا ہویا ہے وہاں سے جو ہے اس کا جو کلپ بنا کے تو وہ میں اس کو فرنٹ پہ لگا دوں گا بلکل سٹارٹ پہ جو کہ میوزک کے ساتھ آپ دیکھو گے وہ آئے گا جیسے میوزک سٹارٹ ہوگا اس کے ساتھ یہ ویڈیو آئے گی تو یہ دیکھیں یہ اب میں نے دیکھ لیا اب میں اس کو یہاں پہ وہ کینچی سی بنی اس پہ کلک کر کے کٹ کروں گا پھر اس کو فورورڈ کر کے تھوڑا پلے کر کے تو جتنا مجھے کلپ چاہیے ہوگا اس کلپ کو میں ادھر سے کٹ کے اس کو میں فرنٹ پہ لے آنگا تو فرنٹ پہ جب لے کے آنگا تو یہ دیکھیں اب میں نے دوسرے سائد سب اس کو کٹ لیا اب اس کو میں جو ہے اس پہ اس کو ڈریک کر کے جو ہے جو اس کا باقی حصہ تھا اس کو میں نے ڈیلیڈ کر دی ہے کیونکہ اب اس پہ کلک کریں اور ڈیلیڈ کا وٹن دبائیں تو وہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے تو اب اس کو میں نے پھر ڈریک کر کے جو حصہ مجھے چاہیے تھا تو اب میں اس کو فرنٹ پہ لے جاؤں گا جو ویڈیو کے شروع میں آئے گا میوزک کے ساتھ تو اب پھر میں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح بابی نے بنایا ہے مثلا کہ جس طرح بھی انہوں نے مثلا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو مرضی رکھ سکتے ہیں شروع میں آپ پری ویو بھی کر سکتے ہیں مثلا کہ کس طرح آپ نے جو ہے چیز پوری بنائی ہے اب میرا سٹائل یہی ہے کہ شروع میں میں وہ لگاتا ہوں جو کہ کٹنگ کی ہو اب دوسری دیکھیں میں نے آگے چھوٹا کلپ میں نے لگا دیا اور انڈ پہ جو ہے میں اس کی پکچر لگا دیتا ہوں کسی بھی جو بھی بنایا ہونا اس کی پکچر جو ہوتی ہے تو وہ میں اس کو انڈ پہ جو ہے میں لگا دیتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کونسی پکچر اچھی ہے اور اگر مجھے پکچر نہ بھی کوئی ملے صحیح تو پھر میں کیا کرتا ہوں کسی ویڈیو سے پھر میں پکچر لے لیتا ہوں خود اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ رائٹ سائٹ پہ وہ ایک کیمرہ سا بنا ہوا ہے تو وہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو پھر میں اس کو چیک کر لیتا ہوں دوبارہ کہ کہ میں نے صحیح بنائیا جو شروع میں جو انٹرو ہے جو اس کو آپ پریویو بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے پروپر جو ہے پریویو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کی جو ویڈیو ہے اس کی ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے پہلی ویڈیو کی ہے اب یہ دیکھیں وولیم کو میں نے اپ کر دیا ہے نیچے کلک کر کے اور پھر کلپ پر ڈبل کلک کر کے میں نے ٹرانسفرم میں جا کے اس کے سائز کو جو ہے میں نے ٹھیک کر دینا ہے سائز ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے سائز کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز میں جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے سائز میں اور اس کی ریزولیشن میں نہ فرق آ جاتا ہے ویڈیو کی اور اگر آپ پروپر گوگل ڈرائیو کے طرح کرتے ہیں پھر کوئی فرق نہیں آتا اور اب یہ دیکھیں یہ میں نے ٹائٹل پہ جا کے جو کسٹم میں جو میں نے چیزیں پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہیں فیس بک وغیرہ اور اس کو میں نے نیچے ڈریک کر کے نیچے لے آئے ہوں تو اب میں کلپ کو چلا رہا ہوں تاکہ مجھے پتا چال جائے کہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ کان سے سٹارٹ ہو رہے ہیں انگریڈینٹس پہ جا کے یہ سارے میں نے جو پہلے بنائے ہوئے ہیں اور یہ ہی کانی جو بھی تھائٹل دیا ہوگا اس کو اس کا جو نام تو میں نے چینج کر دوں گا یہاں پہ اور جتنی قوانٹیٹی ہوگی وہ نیچے آ جائے گی تو یہ بھی کافی ایزی ہے بنانا اس کے لیے آپ ٹائٹل میں جائیں ٹائٹل سے آپ جو ٹائٹلز ہوں گے اس کے اندر ایک اپنر ون جو ہے آپ اس کو یوز کر کے یہ ایزیلی جو ہے انگریڈینٹس کا جو ہے آپ بنا سکتے ہو آپ جو کہ یہ میں نے بنایا ہوا ہے آپ اس کو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا جب آپ اس سوفٹر میں جاؤ گے نا اپنر پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ بلکل سیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ میڈل میں آتا ہے وہ میں اس کو میڈل سے اوپر لیفٹ کورنر میں لے گیا ہوں باس یہ فرق ہے اس میں تو اسی طرح جو ہے جتنی بھی پوری جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ سارے پھر میں نے فاسٹ ٹائٹ کر کے تو میں نے کہا چلیں اس کو جلی جل دی فنش کرتے ہیں اسی طرح جو ہے سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں پورے کر لوں گا ٹائپ کر کر کے سارے ہوتے جائیں گے اسی طرح ہی سارے پھر میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ٹائٹل جو میں لگا رہا ہوں انگریڈینٹس کے لیے یہ آپ اگر اوپنرس میں جائیں گے ٹائٹل پہ پہلے کلک کریں گے اوپنرس میں جائیں گے تو جو اوپنر نمبر ون ہے اس پہ کلک کر کے یہ وہ ہی ٹائٹل ہے جو میں نے یوز کیا ہوا ہے وہ ادھر میڈل میں آئے گا لیکن ادھر میں جو ہے اس کو لیفٹ ٹوپ کورنر میں لے گیا ہوں تو اب یہ دیکھیں اب آپ بھی جس جس طرح بنای جا رہی ہیں وہ سارا جو ہے آپ کے سامنے آئی جا رہا ہے تو اس کو میں نے فاسٹ فاسٹ کر دیا وہاں تھوڑا تاکہ ویڈیو جلدی سے جلدی بان جائے ٹائٹل کو جب اٹھا کے آپ نیچے لے کے آتے ہیں اپنی ٹائم لائن کے اوپر تو آپ اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں نیا کلیب لے کے ہیں اور پھر میں اس کا سائز ٹھیک کر رہا ہوں سائز ٹھیک کرنے کے بعد ٹرانزیشن لے کے آنگا نیچے وہ ٹرانزیشن لگا دوں گا ٹرانزیشن لگانے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر جو ٹائٹل ہے وہ لے کے اب دیکھیں ٹائٹل پہ ڈبل کلک کرتا ہوں پھر اڈوانس پہ جا کے پھر جو ہے اس پہ سارا ڈال کے جو جو بھی انگریڈنٹس ہوگا ہے جو بھی سٹیپ ہوگا جتنی کونٹیٹی ہوگی وہ سارا ڈال کے لیکن آپ اس کو اپنے طریقے سے بھی چینج کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا چینجنگ کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے بھی تو یہ چیزیں کرنے کے بعد پھر میں وہ نئی جو ہے وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ سلیٹ کروں گا پھر دیکھیں اس کے پہلے وولیوم کیا پھر سائز کیا سائز کے بعد اس کی ٹرانزیشن ہے وہ میں نے لگا دی بہت بہت ہی ایزی سٹیپ ہے یہ بہت سب سے ایزی ویڈیو ایڈیٹنگ جو سوفٹوئر ہے میرے مطابق فلم ہو رہا ہے اس ٹرم باقی سوفٹوئر جو ہیں وہ بھی تو باقیوں پہ بھی میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو باقی بھی میں بتاؤں گا جو ہے سونی ویگاس پرو وغیرہ اب جو ہے میں پھر ایک نیا کلپ وہ نیچے لے کے آئے ہوں پھر میں نے اس کا وولیوم اپ کیا ہے پھر ٹرانزیشن میں جا کے ٹرانزیشن سوری اس کی ٹرانس فرم میں جا کے سائز ٹیک پھر ٹرانزیشن لگا دیا اس پہ اب میں کلپ کو آگے لے کے جاؤں گا پھر دیکھوں گا کہاں پہ جو ہے میں نے ٹائٹل لگانا ہے اگر کسی چیز کا ٹائٹل میں نے لگانا ہے تو وہ میں نے کہاں پہ لگانا ہے وہ دیکھوں گا انشاءاللہ اب جو ہے میں دیکھوں گا کہ ٹائٹل پہ ڈبل کلک کیا ایڈوانس پہ گیا پھر میں نے جو جو بھابی اس میں پور کر رہی ہیں وہ فروٹس کے اوپر تو وہ میں نے مکسچر جو بھی تھا وہ میں نے اس کو ٹائپ ان کیا اس کی جتنے بھی قوانٹیٹی تھی وہ میں نے لکھی تو انشاءاللہ یہ سٹیپ میں نے کافی تین چار دفعہ یہ دکھا دیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا تو اب میں آپ کو یہ اوپر جتنے بھی دیئے ہوئے ہیں نا میڈیا اور اوڈیو ٹائٹلز ٹرانزیشن افیکس ان ایلیمنٹس اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا رہتا ہوں میڈیا میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے ساری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آڈیو میں جو ہے آپ نے جو بھی سونگز بگرہ اور جو بھی آپ نے میوزک بگرہ جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوتا ہے یوٹیوب سے وہ ہوتا ہے ٹائٹل کے اندر ہی ہے وہ جو آپ نے کسٹم میں ہوتا ہے جو آپ نے آرڈی سیف کی ہوئے ہیں اور فیورٹ میں بھی آپ کر سکتے ہو تو اس میں اوپنر بھی ہوتے ہیں ٹائٹلز بھی ہوتے ہیں سب ٹائٹلز تو اسی طرح ہم ویڈیو بھی ساتھ ساتھ پناہی جاتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بھی آپ کو میں ساتھ اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں کیونکہ ویڈیو تو ایسے چلتی رہے گی جیس جیسے اس میں ٹائٹلز آتے رہیں گے تو ویسے ویسے اس کو میں چینج کرتا رہوں گا اور یہ بہت بہت ایزی سوفٹویر ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہے یہ اس میں کوئی اتنا کمپلیکیٹیڈ کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو کہ سمجھ نہ آئے کسی کو پہت زیادہ ایزی سوفٹویر ہے یہ اور اگر آپ کو پھر بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے مثلا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ریپلائی دے دوں گا وہیں پہ ادر وائز میں نے ہر ایک چیز جو ہے کلیریفائی کر دی ہے کہ کس طرح جو ہے آپ نے سارا کچھ کرنا ہے اور ککنگ کی جو ہے ککنگ کی جتنی بھی ویڈیوز اگر آپ نے ککنگ کا چینل ہے آپ کیا ککنگ کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں یہ ہی پرفر کرتا ہوں کہ آپ چھوٹ چھوٹے کلیپ بنائیں کیونکہ اگر گلتی بھی ہو جائے تو آپ دوبارہ بنا لیں کیونکہ بڑے کلیپ وہ ہی بناتا ہے جو کہ بہت زیادہ پروفیشنل ہو جو کہ ایڈیٹنگ میں پرو ہو مثلا کہ بہت زیادہ پروفیشنل ہو جو کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کٹنا ہے کٹنا ہے اور اگر آپ کوئی کر رہا تھا ہے کہ بی بی سٹیپ سمجھ رہے ہیں اگر ہم بی بی سٹیپ لیں چھوٹ چھوٹے کلیپ بنائیں اگر گلتی ہو جاتی ہے پھر دوبارہ بناتے ہیں کیونکہ بی بی سٹیپ سے اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا مسئلہ ہوگا یہ سوفٹر سمجھنے میں آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی کوئی پریشانی ہونے والی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ یہ سٹیپ کو فولو کریں اور پھر جب بھی کوئی مثلا کہ بابی جب بھی اوون میں ڈالنے لگیں یا آپ کی فریچ میں رکھنے لگیں کوئی بھی چیز تو میں پھر درمیان میں جو ہے وہ ٹائٹل لگا دیتا ہوں چھوٹا سا کیونکہ وہی اوپنر ون کو جو ہے آپ ڈیلیٹ کر کے ہوگے اس کے اندر 3 رائٹنگ آپ کر سکتے ہیں تو رائٹنگ میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں ایک رائٹنگ کو جو ہے وہ میں اس کے میڈل میں لے آتا ہوں جو کہ اولیڈی میں نے کسٹر میں سیو کی ہوئی ہے تو جیسے جیسے آپ اس پہ یوسٹو ہوتے جائیں گے نا اس سوفٹر کے اوپر ویسے ویسے آپ ماسٹر ہوتے جائیں گے اس کے اندر اس کے اندر یہ پیس آف کھائک یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سوفٹر یہ سوفٹر میں نے ایک گھنٹے ڈیر گھنٹے میں سیکھا تھا حالانکہ باقی جو ہیں میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آفٹر افیکٹس اور سونی ویگا پرو وغیرہ وہ کافی جا تھوڑے تھوڑے مشکل ہیں یہ بنا بھی یوٹیوب کے لئے جو کہ یوٹیوب جتنے بھی ان کے لئے سانی ویڈیو ایڈٹ کرنے میں بنا بھی ان کے لئے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دوبارہ چیک بھی کرتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے ٹائٹل لگایا ہے کہ ہی اس میں غلطی تو نہیں آگے پیچھے تو نہیں اس کی مطابق تھوڑی غلطی تو نہیں اب دیکھیں انہوں نے فریج سے نکال لیا ہے وہ چیک کر رہی ہیں تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو نہیں کوئی ٹائٹل میں نے لگانا تو اب پھر وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بس آخری جو ہوگی ویڈیو اس کو میں ساتھ اس کے ٹیسٹ کر کے ٹرانزشنل لگا دوں گا اس کے ساتھ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بابی جو ہے اس کو چیک کر رہی ہیں ابھی تو اب جو ہے میں آخری ویڈیو جو ہے اس کو میں ڈریک کروں گا نیچے لاؤ کے اس کا جو ہے پہلے وولیم آپ کروں گا دیکھیں آپ وولیم کو آپ کرنا ہے پھر اس کے بعد میں اس کا سائز ٹھیک کروں گا سائز ٹھیک کرنے کے بعد اس کو اوکے کرنا اوکے کرنے کے بعد جو ہے ٹرانزشن میں جا کے فیٹ کا ٹرانزشن جو ہے وہ اس کے درمیان میں لگا کے اس کو پھر سے سٹارٹ کر دینا اب بابی جو ہے اس پہ دوسری پلیٹ رکھ کے تو اس کو الٹا رہی ہیں تو اب کمپلیٹ ہو چکا ہے بابی جو ریسپی تھی آج کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بابی کا جیلی فروٹ کے پتہ نہیں شاید وہ ریڈی ہو چکا ہے اب تو اب جو ہے آخری ویڈیو رہ گئی تھی ویڈیو کا جو کلپ تھا وہ اب اس کو جو میں اٹھا کے نیچے لے ہوں گا پھر ٹائم لائن میں تو پھر جیسے اس کا وولیم آپ کیا اس کا سائز ٹھیک کیا سائز ٹھیک کرنے کے بعد اوکے کیا اوکے کے بعد جو ہے وہ ٹرانزشن لا کے نیچے اس کو درمیان میں لگا دیا پھر میں یہ ویڈیو کو چلا دیا میں نے تو اب ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب بابی نے کمپلیٹ کر دیا تو اب یہاں پہ انہوں نے جو کٹا ہے کےک کو تو یہ چیز جو تھی یہ والا کلپ جو تھا وہ میں نے شروع میں رکھ دیا وہ شروع میں ہے یہ والا کلپ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو بس کمپلیٹ ہو چکی ہے پس اب لوگو لگانا ہے اور سٹارٹ سے تھوڑا ٹھیک کرنا ہے باسپا کی ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ دیکھیں کہ بابی نے کارٹ بھی دیا ہے اس کو بلکل ٹھیک طریقے سے تو میں اس کو واپس لا کے پھر اس کا ٹائٹل میں جا کے جو میں نے فیس بوک کا بنایا ہوا تھا میں نے وہ ادھر لگایا ہے ٹھیک ہے اور میڈیا میں جا کے جو بابی کے لوگو کا ہے سبسکرائب کا بٹن اس پہ جا کے وہ گرین سکرین جو ہے اس پہ کروم کی پہ کلک کیا یہ دیکھیں یہ آگیا یہ بھی میں نے خود بنایا ہوا تھا لیکن یہ میں نے یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو پھر شروع میں آکے جو ہے شروع میں بھی جو ہے میں اس کو لگا دوں گا یہ جو سبسکرائب کا جو ہے تو شروع میں تھوڑی جگہ نہیں تھی اس کو درمیان میں دھوڑا لے آؤں گا تو کروم کروما کی پہ جو ہے آپ نے کلک لازمی کرنا ہے نہیں تو پھر یہ ہی سکرین آئے گی وہ بیک گرونڈ جو ہے اس کا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ فرنٹ والی جو تھی جو سٹارٹ والی تھی ویڈیو اس کا سائز میں ٹھیک کر لوں گا اس کا سائز جو تھا وہ میں ٹھیک کر لیا ہے وہ اور یہ پکچر جو تھی پکچر کا سائز جو ہے وہ اس کو بھی میں ٹھیک کر لوں گا ٹھیک کرنے کے بعد اس کو بھی کر دیا اکے کر کے اس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں کہ سائز جو ہے بلکل ٹھیک ہے کہ نہیں تو اب اس کو اس کو ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے اس کو понимаю چھوڑا نگم کر لوہے تھوڑا سا کہر میں نے کرنا ہو تو اس کو تھوڑا سا moi ٹھون کر لیں گے اس پر رائٹ کلک کرنے کہ ہم نے پہلے اس پر بše کرنا ہے ٹھیک کرنے کے بعد کروپ اینڈ زوم پھر اس کے بعد آپ آپ اپشن سامنے آجیں گے اب جس طرح بھی زوم ان کرنا ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں سب کو یہ لوگ کر لوں گا جتنی بھی ٹائم لائن پہ جو ٹریک ہیں ان سب کو لوگ کرنے کے بعد جو ہے یہ جو لوگو ہے اس لوگو کو میں نیچے ٹریک کر کے لا کے نئے ٹائم لائن پہ تو اس کو جو ہے میں انشاءاللہ اس لوگو کو بھی اس پہ لگا دوں گا تو یہ لوگو بھی آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں موبائل پہ بھی ورڈ پہ بھی آپ کسی چیز پہ ایزیلی بنا سکتے ہیں لوگو کو تو اب جو ہے میں لوگو کو جو ہے اس پہ سیٹ کر لوں گا ویڈیو کے اوپر اب یہ دیکھیں لوگو کا نئی ٹائم لائن پہ لے کے آئے ہیں اب اس پہ لوگو پہ جا کے کلک کروں گا تو وہ ایک ایک الیدہ سے جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے وہ اوپر اس کے کھل جائے گی جو بیک گراؤن پہ ہوگی اس کے اوپر ایک الیدہ سے ویڈیو آجے گی یا پکچر آجے گی تو اس کو میں یہاں پہ سیٹ کر لوں گا تو لوگو بھی جو ہے ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو فلسکرین کر کے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ سیٹ ہوا ہے کے نہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگو جو ہے تقریبا سیٹ ہو چکا ہے لوگو سیٹ ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے ایک دوہ میں چیک کر لوں گا فرنٹ سے اور سب کو انلوک کر دوں گا یہاں پہ انلوک کرنے کے بعد جو ہے سب کو انلوک کر دی ہے انلوک کرنے کے بعد آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے ویڈیو تھوڑی سی چلا کے میں چیک بھی کر لیتا ہوں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اب دیکھیں نا شروع سے میں دیکھ رہا ہوں بابی کی تھوڑی سی ویڈیو کہ بلکل صحیح چل رہا ہے کہ یہ میں نے وہ جو گرین سکرین لگائی ہوئی ہے سبسکرائب کی اور اس کے بیل آئیکن بٹن کی یہ میں نے دیکھی یہ بھی ٹھیک ہے تو اب میں نے دیکھ لیا کہ تقریبا ٹھیک ہی ہے سارا تو پھر میں نے اس کو سٹوپ کیا وہیں پہ سٹوپ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو دیکھ لوں گا پھر میں ایکسپورٹ پہ کلک کروں گا اوپر پھر میں سوچا کہ چلو ایک بار پھر سے چیک کر لیتا ہوں وہ جو زوم ان میں نے کیا تھا زوم ان کو چیک کرنا ہے زوم ان کو چیک کیا اور یہ جو فیس بک کا جو میں نے ٹائٹل دیا تھا اس کو بھی میں نے ایک دفعہ چیک کر لیا دوبارہ اس کو سٹوپ کر کے پھر ہم ایکسپورٹ پہ جائیں گے ایکسپورٹ پہ کلک کیا ایکسپورٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس سکرین سامنے آ جائے گی تو یہ جو ہے نا آپ نے اگر آپ سیو ٹو پہ کلک کریں گے اور جہاں پہ بھی آپ نے فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہو اب جو ہے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور پھر آپ نے یہ اس کی ریزولیشن یہ سارا آپ نے اس کا چینج کر دیا جو جس طرح جس طرح میں نے کیا ٹین تھا اور یہاں پہ کلک یہاں پہ آپ جو ہے جیف وغیرہ جس طرح کی بھی فائل بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اور یہ ایکسپورٹ پہ کلک کیا تو پھر ہماری جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی ویڈیو جو ہم نے جو ہے ایڈٹ کی ہے تو اسی طرح ہی جو ہے وہ ہم ایزیلی جو ہے ہم ویڈیو کسی بھی ویڈیو کو اس پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اگر بلوگنگ کی کوئی ویڈیو ہو بلوگنگ بغیرہ کی تو وہ ایزیلی جو ہے اس پہ ہو جاتی ہے تو ویڈیو کا اختتام جو ہے یہی پہ کیا جاتا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کیوں نہ تھوڑا سا ایک شیئر بول دیا جائے جو کہ مجھے کافی مجھے پسند ہے یہ شیئر تو شیئر یہ ہے کہ کیتا سوال میاں مجنونو تیری لیلہ رنگ دی کالی اے دتا جوا میاں مجنونے تیری اکھ نہ وکھن والی اے قرآن پاک تے ورک چٹے اتے لکھی سیائی کالی اے چھڑ دے بلیا دل دے چھڑیا تے کی گوری تے کی کالی اے اسی کے ساتھ ہی آج کا بلوگ نہیں سوری آج کی جو ویڈیو ایڈیٹنگ کی ویڈیو ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہی پہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ